بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بڑا ہی پیارا اور سیمپل سا نیک کا ڈیزائن بنانا شیئر کروں گی جس کے لیے یہ میرے پاس بارڈر ہے یہ ہمارے پاس جو برینڈ کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کے عمومن بارڈر ہوتے ہیں تو ہم اس بارڈر کے ساتھ اور ٹرائی اینگل کے ساتھ نیک کا سیمپل سا ڈیزائن بنائیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہم پیپر پٹی جو ہم نے گلا بنانا گلے کی کٹنگ کے لیے یہ جو میرے پاس پیپر پٹی کا پیس ہے اس طرح سے میں نے ڈبر رکھا ہوا ہے اس کی چڑائی ہے تقریباً ساڑھے چار انچ اور لمبائی ہے اس کی میرے پاس نو انچ تو اس طرح سے یہ کھلی سائٹ اس سائٹ پہ رکھیں اور ساڑھے تین انچ پہ ایک نشان لگائیں اور جتنی گلے کی آپ نے لمبائی رکھنی ہے مجھے اس کی لمبائی چاہیے سات انچ میں ساڑھے سات پہ نشان لگاؤں گی آدھا انچ ہمارا کٹائی میں آ جائے گا اور وی شیپ میں رونٹ گلہ ہم اس طرح سے نشان لگا کے کٹ لیں گے گلے کی کٹنگ ہو گئی اب ہم اس کو جو مہرے پاس ایک شاپ ہیس ہوتے ہیں کہ میں اس کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے گلے کو پیر کی سلائی لگا کے میں کمیز کی فرنٹ سائٹ پہ اس گلے کو اٹیچ کر کے آپ کو بارڈر لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں جی تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے گلہ کمیز کے اوپر یہ دیکھیں بنا لیا ہے سمپل گلہ میں نے بنایا وی شیپ میں تھوڑی سی میں نے رونٹ کٹنگ کی ہے اس کی اب ہم اس کے اوپر بارڈر اور جو ٹرائنگل لگائیں گے بارڈر اور ٹرائنگل بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹرائنگل بنانے کے لیے ساب سے پہلے ہم لیں گے اس طرح سے ایک پیس ہے میرے پاس دو انچ چڑائی کی سائٹ پہ یہ ہے اور دو انچ لمبائی کی سائٹ پہ یہ چورس پیس میں نے لے لیا اس کا ایک کارنر پکڑیں اور اس کو اس طرح سے اس طریقی مدد سے پریس کر کے ایک ٹرائنگل شیپ میں تیار کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ ٹرائنگل تیار کر لیے اب ہم ان کو سائٹ پہ کریں گے اور بارڈر کو اچھے سے پریس کر لیں گے یہ میرے پاس جو بارڈر کا پیس ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا مجھے ایک ان چڑائی کی سائٹ پہ میں نے یہ پٹی تیار کرنی ہے اس طرح سے تو یہ جو ایکٹر پیس ہے یہ ہم نکال دیں گے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس تقریبا دو انچ چڑائی کی سائٹ پہ اور یہ تقریبا 32 انچ میرے پاس لبائی کی سائٹ پہ پیس ہو گیا اب میں اس کو پریس کر کے ایک انچ کی پٹی تیار کر لوں گا جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک انچ پٹی میں نے اس طرح کی مدد سے تیار کر لیا اب ہم اس کو گلے کے اوپر اٹیج کریں گے جی تو یہ گلے کو دیکھیں یہ اس سائٹ پہ میں پٹی نہیں لگاؤں گی ساب سے پہلے ہم اس سائٹ پہ یہ پٹی لگا کے تیار کر لیں گے اور اس کے بعد یہ پٹی لگائیں گے اس طرح سے یہ ایک انچ یہ جو مربس اس کی نوک ہے اس پہ سیٹ کریں ایک انچ اس طرح بڑھا کے تو یہ کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ میں پٹی لگا کے میں نے اس اس طرح سے تیار کر لیا اب اس کو اچھے سے پریس کر کے تو اس سائٹ پہ پٹی لگائیں یہ پٹی لگانے کے بعد ہم اس سائٹ پہ جو پٹی لگائیں گے اس کو اس طرح ہی اس ہی طریقے سے میں لگاؤں گی کنارے پہ سلائی لگا کے اور اس طرح اس اسے پہ ہم ٹرائینگل سیٹ کر کے لگا لیں گے جتنی آپ کو پٹی چاہیے اتنا آپ نشان لگا لیں جیسا کہ مجھے اس کی پٹی چاہیے تھی تقریبا یہ دیکھیں اس طرح دا سینچ یہ دا سینچ پہ میں نے ایک نشان لگا لیا تو چلائیں سلائی لگاتے ہیں ایک کنارے کے اوپر سلائی لگا کے پٹی کو گلے کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے چیز 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 ایک کمچنے کاțگ دیگ چیز 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 چے اچھ اے�� ضو تھے جو پوچی کی اس کا برج ہے پہ، چیز 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 پہ 초 خیالی دل مستند گیاتیں سٹی چھ filing یہ دیکھیں یہاں تک جو اس کا کارنر میں نے بنایا ہے یہاں تک ہم سلائی لگا لیں گے یہ سلائی جو ہے اس کو بعد میں کور کریں گے اب ہم یہ سلائی جب لگائیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے ٹرائی انگل بنایا ہے ان کو اس طرح نیچے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے ترجمة نانسي قنقر دیکھیں اس طرح سے یہ ٹرائی انگل لگ گئے ہیں اس کے اوپر میں ایک ایک پر لگا دوں گی یہ دیکھیں اور یہ جو سلائی ہماری رہ گئی تھی یہ اس کو بھی ہم کنارے کے اوپر لگا کے کور کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں لینس لگ گیا اب یہ جو یہ میں نے ٹرائی انگل لگائیں ان کے جو کارنر ہیں ان کے اوپر ہم ایک ایک موٹی اٹیج کر دیں گے اور ہمارا گلہ تیار جی تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا بڑا زبردست اور پیارا سا گلہ بن کے تیار ہو گیا یہ پر لگانے سے ان کے اوپر بڑی زبردست ہی اس کی لکہ آ رہی ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے گرمیوں میں اس طرح کے ہلکے پھول کے ڈیزائن بنانے بھی آسان ہوتے ہیں اور پہننے بھی بہت اچھے لگتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ